انہوں نے چھڑ جو سنتے سنتے جاندے ہیں نا محفلہ جو فر مولوی ادرابین انہوں نے دل خوش کرنا لیاں کرنا سنو وا وا راضی ہو کے کچھ دے جانا سنتے سنتے نغمہائے محفلے بیدھات کو کان بہرے ہو گئے دل بدمضہ ہونے کو ایسی طبیعت خراب کی تیجوری مودہ ذاکہ ہی پتتا قرآن نہ چنگا لگا پھر وہ کہانیاں چنگیاں لگیاں سنتے سنتے نغمہائے محفلے بیدھات کو کان بہرے ہو گئے دل بدمضہ ہونے کو آو سنوائے تمہیں وہ نغمہائے مشروبی پارا جس کے اعلان سے تورے ہدا ہونے کو آتے نو خدا دا پاک قرآن سنائیے جیلی قرآن آنڈا بچونتے انسان ہیں گوشت پوست دا میں اگر پہاڑاں سے اتار دنڈا اور یہ بھی اوئے اوئے نو سمجھے جیلے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے انہائے جو میں بجلیاں پڑھ دیا تو انہا سنتو بعد ان توبک پارا جس کے اعلان سے تورے ہدا ہونے حیفگر تاثیر ہے اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو پارا جس کے اعلان سے تورے ہدا ہونے پہاڑ ٹکڑے ہو جائے پہت کے اثر کوئی نہ ہو حالانکہ اس قرآن دی برکس نہیں لوگ جو بڑے بڑے مجرم جو نہ سوچا بھی نہیں جا سکتا بھی توبہ کرنے قرآن دیے کیچ نہیں ہلا کے رکھتے تھے زندگییں بدل گئے مگر سادھا آلے ابھی صرف ادھوں یاد ہوں تھا جسے مردن تھا کنے ختم پڑے گا جی قرآن کٹھے کرو انہوں بخش لے جیندی جان انہوں منیا کوئی نہیں انہوں پارسل پہ زندہ دے انہوں ایک قرآن پہنچے جا اللہ تعالی سنا ہوئے ہے بے بے چلی خیاب حرام نہ کھائیں تو حرام کھان دا رہا ہے اینے قرآن پہ چھوائے ہی چل پہتا ہوں یہ انہوں دے نیڑے نازی تیری عمری لنگی یہ عاشیاں کرتے ہیں قرآن نو فیدہ دو گئے جو بے بھال بنوں گا اسے تو اللہ دے پاک رسول اللہ علیہ السلام نے بڑا ایک بلی فکرہ ایک سطح ہے الکرآن نو حجت اللہ کا یا اے قرآن تیرے حق تگوا بن جنا تینوں بخشوا دنا نہیں کہ مرتے چل دا رہا اور ایک یا تیرے خلافی اس بود بن جنا یہ دے کارچ میں ہندہ سی تیرزانہ سنتا سی مگر انہیں مینونی ملیا اللہ انہوں نے معافی نہ دے دا کوئی بہانہ نہیں یہ دے چھوٹن دی کوئی سبیل جنا واقعی کان کھول کے سنیا یہ سوچیا بے ایک دن خدا دی ادارت ہونی ہے دنیا چیسے درانی ہے تھی پھر نہ نہ ہے اللہ نے کوئی کھیل ماشا بنایا بے یاشیاں کرو تو مر کے مٹی ہو جاؤ ایسی کوئی کہل بلکل یہ زندگی دے ایک مقصد ہے رائی رائی جڑی انہوں اللہ تعالی نے جہاں چلینا روز مطابق نتیجے نکلنے لوگاں نے ویکھیا بغداد دے رستے سے ایک ڈاکو نے گینگ بڑھایا اور انہاں بدنام ڈاکو بجلے لوگ سینا مسافرانے آپ پہ جا کے جگہ ٹیکس دے دینا بے لٹے ہونا اور حصہ بنا لے رہا فضیل ہو دا نا مگر ہونو حضرت ہے بہت دردینا مالک ہے بہت بڑا ولی ہے فضیل ابن یاد رحمت اللہ رہے ایک مسافر جلے سے وہ بغداد جا رہے سی تادر نے اپنا سامان امٹا تے لب جات حافظہ قرآن نے آیا کہا یار میں بغداد جاناں میرے کو سفر کرتے نہیں دے ہوں تو آرے جا رہے میں نے ہوتے بٹھا لو حافظہ نے بٹھا لیا حافظہ نے قرآن شریف شروع کرتا پڑھتا جانتا جیسے اس سے پہنچے فضیل بھی کھڑا ہوتے ڈاکو بھی کھڑے اتحار سنبھا رہے اس لئے حافظہ جلہ اس قرآن پاک جی آتے پہنچا اجے وقت نہیں آیا کہ لوگ قرآن سن کے ڈر جانتے اللہ دے سامنے چوکڑا عیدہ ایمان آئے اسی پہ اجے وقت نہیں آیا کدھوں وقت آنا جو دو ہی سمجھو گے انہیں جو دو قرآن شریف پڑی کیخ ماری فضیل لے اندھا حافظہ قرآن وقت آگیا بلکل تو ٹھیک کیا پہ کدھوں تس ہی بہت آو گے حضیل وقت نہیں آیا اپنے ساتھین وقت شاہ پہ توبہ کرنی کرو پہیس دو کرنا پہ پہلے پہلے ہو میری توبہ اور جا کے جنا جنا امیر لوگوں نے اٹھیا سے انہوں نے دروازے سے گیا انہوں نے کہا خیر پر لے لے لو اور بکیلی مورد دےو اگر معاف کر دے تو آریم میر برنی ورنہ میں کم آ کے دوں گا وہ خوش ہو گیا مکہ شریف دا سفر کیتا اس ڈاکو نے دو سار مکہ پہنچا بغضاد ایک قدم اٹھا لنا دو رکھ پہنے پھر قدم اٹھونا سجدے کر جاؤ باقی پوری عمر حرم کیسے گزار دیتی قرآن شریف دیکھ کیسے گزار دیتا ایک قدم بکتا ہوں جب تس ہی توبہ کرنا اتنا ہی وقت گزر گزا گیا اور قرآن روز سن دے گیا جب میں پڑھ دے گیا مگی مورد پھر کی بنو وقت ختم ہو گیا پھر اس کی جواب دے گا تیری عمر دے روکھنا رہے ساوے چڑے پھول پتر ساکھاں سوگ گئی میں بڑھا ہوں کھوڑتوارج کو تھوڑے پہ جوانو بھی کچھ دن بعد بڑھا پہ ہی چلے جانے تو جس طرح درخت جلے سر سبز نہیں رہندے پات چلوں دا پھر خوشک ہو جاندے کھٹے پتر اوڈا ہی شائراندہ تیری عمر دے روکھنا رہے ساوے ہرے نہیں رہے جوانی لنگی چڑے پھول پتر شاکھاں سوگ گئی پھر لو چار شتلاندہ حضرت اللہ بازی برد ہوئی گوٹا موقع وقت جاندہ رہا تو بازی ہار گیا اور پھر دوائی دیں گا منو دنیا پیج پھر موقع نہیں میک پھر وہ ڈاکو جڑا سی کس طرح دے نو پھونتا قرآن شریف نے کنہ بدلیا پھر وقت دا خلیفہ حرون شید جیسی سلطنتے ڈی وڈی سی مسلمانہ دا راج کے ڈی وڈا وڈا سی بدل ہونا حرون نے کہنا تو جتھے مرضی جا کے برس جاؤ میرا ملک ہونا یاؤ تو منو خراج ہونا اتھے بادشاہ میرے مطاعت ہے انہاں کافران منو ٹکس آدھا کرنا حج تے گیا اور اپنے وزیر نو آکیا ربی نوی یار کوئی عالم ٹکرا یہ اللہ دا شہر ہے بڑے بڑے لوگ نیک ڈمہ ہوندے کسی آلم نو صحیح مانے جا آلم بہت سی مانے حضرت سفیان سوری کو لیا گیا سفیان بنا جانا بڑے آمدانہ ملاقات خلیفہ خوش گیا بڑے مسائل سنیں مگر جو چلن لگانا یہی آکھیا منوں کو خدمت موقع دے کسی آکھیا میرے ذمہ کردہ کسی کوش گل انہیں وزیر نو آکھیا تھیلی دے دیا مگر باہر نکل کیا کیا ربی اے آلم نے جنہوں میں ملنا چونہوں نے نہیں علم ہے مگر میرے بیٹس کچھ ہو رہا انہیں پھر سمجھ دیا حسا کیا آہو پھر سمجھ ایک آدمی نے ملاوام وہ حضرت فضیلتی لے گیا دیدی عمر ڈاکیانس گزر دی مگر قرآن پاک نے کیونے بدلیا وہ تحجدہ وقت چراک جردہ دروازہ اے دو میں ہاتھ مار دیا وزیر آدمی یہ سمجھ انہیں خلیفے دیا یہ ہاتھ پہا پہلا انہا کہ حضور تو سی کنہ لوکو سی چونٹو ہونڈی لیا انہا کہ حضور ہاتھ توڑے بڑے نرمان آج کے اپر دہنم تبات گیا دے ہو شوکت آگیا سورت آئی کچھ اور نصیر تو ناکھا نصیر جے ہی ہے بے جیتے تون بیٹھا ایتھے حضرت داؤگر سلیمان بیٹھے اللہ تعالی جی طرف سنار تاریخ لے کے گئے اللہ نے انہوں نے مدھا کیتی بہت اچھے مدھے اے تے فراؤن مروض بیٹھے لعنت کھٹ گیا اے دو میں چائز تیرے سامنے پاہمیں سلیمان داؤگر جا میری پاہمیں فراؤن رہا مانا اے تخت دو میں راست نا اے تیری مرد پھر بڑا رویا اے آخر تے ہوئی گل کہ خدمت دا موقع انہوں نے خدمت دا موقع ہے یہ کہ میں اپنی بہت عمر دری میں ڈاکیاں گزار چکا عمر پر بہت کچھتی ہے ہون میں نے چوندہ میرے وقت دا حرد ہوئے اس تو میں تیری ملت کردہ میں نہ مرکے میں نوں میلائیں کہ نہ میں نوں بھلائیں میں نوں اپنے باقی میں لیں اپنے رابنوں منعونتی گزار دیں باہر نکلے ہونے آخر اس تو قرآن زندہ کے ساتھ ایک کہانیاں نہیں تھی نہ ایسی بیویش کوئی مددار اللہ سن کر کرنوں چلے جو انساناں تبیر کرتا بہت کس لوگ بدل جاندے اپنیاں زندگی جائدہ لیں گے جو کم آ رہا ہے حلال ہے جو کر کر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس تو جے خامی ویخ دے سی انہوں اپنے کو باہر کر دے اللہ دے حضور چک جاندے سی اور اپنے آپ نو پاک ساف کر لیں گے سواقی قرآن زیادی برکتنا فرے پردے مرسلہ نو پاکنیاں